ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اللہ کئی بار اجازت حدیث لی لیکن اس بار تو حضرت نے بہت شفقت اور محبت کے ساتھ نہ صرف کل اجازت حدیث جو آپ کے پاس مختلف اصنات کے ساتھ ہیں اور عرب و عجم کے بڑے بڑے اقابر علماء سے آپ نے لی ہیں آپ کا علمی مقام تو بہت بلند ہے اور آپ سوچئے کہ عرب و عجم میں آپ کا کتنا حلقہ احباب ہے اور بڑے بڑے اقابر علماء عرب کے بھی آپ کو اجازت حدیث دے چکے ہیں تو آپ نے مجھے وہ سنت حدیث اجازت حدیث عطا فرمائی میں نے حدیث بخاری شریف کی پوری سنت کے ساتھ پڑھی اور آپ دیکھئے کہ آپ نے نہ صرف اجازت حدیث تھی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے سارے اسادزہ کا پورا ذکر کیا وہ بھی ویڈیو میں آپ کے سامنے موجود ہے پھر سب سے بڑی جو سنت حدیث کی نسبت آپ کی ہے وہ حضرت مولانا ازیرگل رحمت اللہ علیہ کی ہے جنہوں نے شیخ الاند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ سے مالٹا میں بھی آپ کے ساتھ خدمت میں رہے جیل میں اور سفر و حضر میں ہمیشہ شیخ الاند کے شگرد رہے وہ مولانا ازیرگل رحمت اللہ علیہ کا علمی جو نسبت ہے وہ شیخ الاند رحمت اللہ علیہ سے ڈریکٹ ہے تو مولانا تارک جمیل صاحب دامت برکاتم الالیہ نے ان کی آخری عمر میں ان کی خدمت میں پہنچے ان سے اجازت حدیث لی وہ اللہ کے فضل سے خاص طور پر عطا فرمائی اور وہ آپ کے سامنے ہم بھی بیان کر رہے ہیں اور آگے آپ سارا دیکھ رہے ہیں عمر کا ساند حدیث میں اس کی اجازت ہے جی اجازت ہے اور مشاید کی اگر آپ سب کی طرف سے اور میں زہادون کی پوری سند آپ کو سنا رہی ہم جی ماشا میں نے اس طرح ایاد تقیب بورنا مالجاجرد صاحب سے انہوں نے آگے حضرت محمود الحسن شایف الدین صاحب سے ماشا محمد قاسم محمد قاسم رحمه اللہ 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 ر انہوں نے ابو یحیٰ زکریہ انصاری سے انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے انہوں نے ابراہیم بن احمد الثنوخی سے انہوں نے عبدالاول بن عیسیٰ الحربی سے انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے انہوں نے محمد بن یوسف الفردری سے انہوں نے محمد بن اسماعیل البخاریل امشاءاللہ سے تاکہ آپ نے سمت کر دیا آپ کی اجازت حدیث ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے آپ کی پوری زندگی کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہے نا وہ اللہ تعالی ہمیں تھوڑی سی محنت پہ دے رہے ہیں اور آپ کی پیچھے کتنی بڑی مشقت ہے زندگی تو آپ کی دعائیں اور آپ کی شفقتیں انشاءاللہ ہم دنیا میں ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ہماری انشاءاللہ نجات پیسی سے ہو